اسلام علیکم دوستو دوستو ہیلتھ وی دھرپس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو کیا آپ بھی مسلز میں ہونے والی سوجن نسو میں ہونے والی اکڑن اور جوڑوں میں درد یا پھر گینٹیا کے درد میں مبتلا ہے یا پھر آپ کو آرثرائٹرز کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے میں پریشانی کا سامنا ہے یا پھر ڈاکٹر نے آپ کو کیلشیم کی ٹیبلٹ لینے کی سلا دی ہے کیونکہ آپ وہ ہڈیوں کی کمزوری کا سامنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو دماغی نسو میں درد محسوس ہوتا ہے یا پھر پورے جسم کے مسلز اور نالیوں میں درد کا سامنا ہے اور اس پرابلم کو آسانی سے ٹھیک دیا جا سکتا ہے اس لیے ہم کچھ ایسی ریمڈی کے بارے میں جانیں گے جو کہ جسم کے ان سارے پرابلم کو ٹھیک کرنے کی حیثیت رکھے گی آپ نے بہت سارے لوگوں سے اکثر سنا ہو گیا کہ ان کو نالیوں میں بلوکیڈ کا سامنا ہے اور جن لوگوں کو دماغی نالیوں میں بلوکیڈ کا سامنا ہوتا ہے تو ان کو دماغی درد بھی لگاتار محسوس ہوتا رہتا ہے اور سوچتے وقت اور پڑھتے وقت بھی سر میں شدید درد کا سامنا کرنا پتا ہے یا پھر کوئی بھی کام کرتے وقت اور اٹھتے بیٹھتے وقت درد محسوس ہوتا ہے یا پھر مسلز میں سوجن آ چکی ہوتی ہے تو اس سے جوڑوں میں درد اور آرثرائٹس کی بیماری اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے اس سے گھٹنوں کا درد مزید بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن آپ اس ریمڈی کا استعمال کرنے سے ان سارے پرابلم کو آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ہڈیوں سے متعلق کسی بھی پرابلم میں مختلا ہیں تو اس میں بھی جلدی راحت دیکھنے کو ملے گی اس ریمڈی کی سب سے خاص باع یہ ہے کہ یہ آپ کی قوت مدافت کو بڑھا کر یعنی امیونٹی کو تیزی سے بوسٹ کرے گی اور آپ کے نظام حازمہ کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ فالتو چربی کو بھی کم کرے گی اس ریمڈی کو بنانے کے لیے ہمیں ضرورت بڑھے گی دودھ کی دودھ ہماری ہڈیوں کی صحت کے لیے انتہائی پائیدہ مند ہے کیونکہ دودھ میں کیلشم کی مقدار سب سے زیادہ پائی جاتی ہے سونف سونف ہمارے جسم کو اندرونی ٹھنڈک مہیا کرتی ہے ہمارے خون کو ساف کر کے اس میں سے زہریلے مادے کو باہر نکالتی ہے اگر آپ کو بہت زیادہ پنپلز کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی جلدی پائیدہ دیکھنے کو ملتا ہے اور جن کو ہائی بڑڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی سونف کا استعمال کافی زیادہ مفید ہے جن کو بہت زیادہ سینے میں جلن کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں اور پیٹ کی خرابی کو ٹھیک کرنے میں سونف بہت زیادہ پائیدہ مند ہے الائچی اس کے لیے آپ کو دو الائچی کی ضرورت ہوگی الائچی آپ کے نظام حاسمہ کو تیز کرنے اور آپ کے جسم کے درد کو ختم کرتی ہے دارچینی دارچینی بڑے ہوئے وزن کو کم کرنے فالت چربی کو برن کرنے اور نالیوں میں آنے والی بلوکٹ کو دور کر کے جوڑوں اور مسلز میں آنے والی سوجن اور ریڈنس کو ختم کرنے اور کینٹیا اور آرثرائیڈس میں جلد راحت مہیا کرتی ہے اس کے علاوہ دارچینی شوگر میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے ادرک ہمارا یہ چوتھا انگریڈینٹ ہے ادرک ادرک کا چھوٹا ٹکڑا آپ کو گرائنڈ کر کے لینا ہے ادرک نظام حاسمہ کو تیز کرنے جوڑوں میں درد اور سوجن کو ختم کرنے کا قدرتی ذریعہ ہے دماغی دباؤ اور سٹریس کو کم کرنے اور آپ کو ریلیکس کرنے میں انتہائی مددگار ہے اس کے علاوہ یہ خون میں سے زہریلے مادے باہر نکالنے اور فالتو چربی کو کم کرتا ہے اس لیے ادرک کو جوڑوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند مانا جاتا ہے اس ریمڈی کو بنانے کے لیے دودھ لیں اور اسے پین میں ڈال لیں اس کے بعد ایک چمچ سانف دو الائچی ایک چھوٹی دارچینی اور بری کٹی ہوئی یا گرائنڈ کی ہوئی ادرک کے ٹکڑے ڈال لیں اس کے بعد انہیں تقریباً بیس منر تک اچھی طرح بوائل کریں پھر اسے چھان کر کسی گلاس میں ڈال لیں روزانہ رات کو سونے سے پہلے یا پھر صبح اٹھ کر اسے خالی پیٹ پین جب یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے تو اس میں ٹیسٹ کے لیے آپ ایک چمچ شہد یا مصری یا پھر گڑ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لگاتار استعمال سے خون کی نالیوں میں ہونے والی بلوکیج کو ختم کرنے جوڑوں کے درد سوجن کو ختم کرنے ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے گینٹیا اور آرثرائیڈس میں جلد ہی فائدہ دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ اس کے استعمال سے خون کی کمی سے بھی آسانی سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہیلتھ ویڈ ہربز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کر نوٹیفکیشن آل سلیکٹ کر لیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسلام علیکم